ایک جلتا ہوا دیپک پر ایک دیپک چل رہا ہے اور تمام دیپک رکھے ہیں جن میں باتی بھی ہے اور گھت بھی ہے تو چلتے ہوئے دیپک کے پاس جب وہ پناہ جلتے ہوئے دیپک پاس میں قریب میں کیے جائیں گے تو دیرے 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 سب ہی دیپک جو ہے وہ چل جاتے ہیں اور سب میں پرکاس ہو جاتا ہے بول جے کارا بول اندکار ختم ہو جاتا ہے لیکن ہمیں تری کٹھنٹا کی اور بھاگ رہے ہیں اس لیے بھگوان ہمیں نہیں ملتا ہے ہم روزانہ رامائن پڑھتے ہیں گیتہ پڑھتے ہیں ساتروں کو پڑھتے ہیں تو کیونک پڑھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے اور کیوں لکھا ہے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں تلسیداد جی کہتے ہیں کہ پرکت پار پربو سمکورو بہا سی تلسیداد جی کہتے ہیں کہ پرکت کے تتوں سے بنا ہوا جو سریر ہے اس کو پار کرو اس کے اندر پربیت کرو سب کے حضے میں پربو بیٹھا ہوا ہے تو یہ کوئی سوٹا ہے نہیں سوٹا ہے اور سنتا بھی ہے تو یہ سوٹا ہے کہ ہمیں پربیت کیسے کریں تو پربیت کرنے کے لیے سدگرو کی آفشت کا پڑھتی ہے سدگرو ہی ہمیں اندر میں پربیت کرنے کی بیدیا بتاتے ہیں سادن بتاتے ہیں تلسیداد جی رام کے رضمانوں پر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کی سادھن دھام سادھن دھام آرے سادھن دھام سادھن دھام آرے سادھن دھام موچ کر دوارا سادھن دھام موچ کر دوارا سادھن دھام موچ کر دوارا موچ کر دوارا سادھن دھام آرے سادھن دھام موچ کر دوارا موچ کر دوارا آئے لجی پرلو سو سماؤں आए अए अए ऐट चन इभानदों तो वह सबहाए ऊदुष डावजी पूल्सीदार इस शीराम जर्फ मान�inh ०ुम उढला इस डाम प्रच आधाां में की चूंबध یہ جو منس سے سریر ہمیں جو ملا ہے ان کتنے بھی سریر ہیں کہتے ہیں کہ تیراثی لاکھ نو ہجار نو سو ننیانوے جو سریر ہیں ان سریروں کے بعد جو چوراسی لاکھ ماں جو منس سے سریر ہے وہ اتینت سریر کے ہیں اور یہ سریر جو ہے وہ سادنوں کا گھر ہے اور اس سریر میں موچ کا دروازہ ہے سادن دھام موچ کر دوارا پاہن جے جی تلسیدار جی کہتے ہیں کہ ایسے سریر کو نہیں پایا جس نے ایسے سادنوں کو نہیں پایا جس نے جو موچ کی دروازے کو کھوڑ دیتے ہیں موچ کی دروازے کا گھان کراتے ہیں موچ کو پردار کرنے کا سادن بتاتے ہیں سادن دھام موچ کر دوارا پاہن جے ہی پر لوگ سمارا جنہوں نے ایسے منصر شریر کو اور صدگرو سے ایسے سادن کو پا کر کے پرلوک نہیں سمانا کچھ لوگ میں وہ نہیں گیا جہاں پرمو کا لوگ ہے پرمو کا گھر ہے یا تمہارا گھر ہے تمہارا بھی تو یہاں گھر نہیں ہے بھلے ہی تم نے جو ہے ہی پتر کا گھر بنا لیا ہے بیوی بچے تمہارے بن گئے ہیں لیکن یہ سب نکلی ہیں تمہیں ایک دن یہ چھوڑنا پڑے گا یا کوئی چھوڑت ہوئے تو بھائیہ ہمیں بتاؤ کہ پھلانوں گاؤں میں آدمی سہر میں مولے میں کوئے وہ نہیں چھوڑ سکتا ہے نہیں چھوڑے گا ہے کوئی ایسا کوئی نہیں ہمیں تو کوئی معلوم نہیں پڑتا ہے اگر کوئی ہو تو بھائیہ بتانا تو یہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا جیو آتما کا اصلی جو گھر ہے وہ ست لوگ ہیں جیو کا اصلی نواز جو ہے وہ ست لوگ ہیں پھامتہ یہ جیو آیا ہے کال اور ادھیا نے اسے سری روپی کھوڑ چھوڑا پہلا دیا ہے اور اس کے اندر جو ہے تمام پہرے لگا دی ہیں ہم ان کی اگر بات کرتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں ہم کو کئی سالیں سمجھاتے ہو گئے تو لوگ نہیں سمجھ باتے ہیں یہ کہتے ہیں جانے کہاں کہ یہ بات کرتے ہیں یہ ماتما ایسے آئے ہیں تو یہاں سننے کے لیے بھی نہیں آتے ہیں لوگ اور آتے بھی ہیں تو وہ اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں کہ جانے کہاں کی بات ہو لیں ہم ان کے گھر کی بات کہتے ہیں تو انہیں اچھی نہیں لگتی دوسرے کی گھر کی بات کہیں تو انہیں کچھ اچھا لگے گا رام کی بات کہیں کسنا کی بات کریں برحمہ بھکڑ کی بات کہیں تو اچھا لگتا ہے تو انہیں کی بات کرتے ہیں ان کو بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں ان سے ملنا چاہیں تو ان کا بھی سادن ہوتا ہے تمہارے اندر میں ضرباجہ ہے وہ ضرباجہ کھلے گا ان کا درسن ہوگا ان سے بلے ان سے باتشیت کریں رو جانہ ملیں نتھ پرت ملیں ایسا سادن ہے سنتوں کے پاس آپ رو جانہ ملیں اور ہم نے اپنے گروہ جی کی کرمہ سے ہجاروں لوگوں کو کئی ہجار لوگوں کو یہ سادن بتایا ہے وہ رو جانہ پرتک کا درست کرتے ہیں بھگمار رام کا درست کرتے ہیں بھگمار رام کی راستیاں دیکھتے ہیں گوپی بھال غادہ اور گائے پچھلے مور یہ سوی نتھ کر رہے ہیں بھگمار رام کیسپی نتھ کر رہے ہیں اور اندر کا کپاٹ بھوڑ کر کے ہم درست کر رہے ہیں یہ کام دس منٹ میں ہی ہو جاتا ہے ہجاروں برزے نہیں لگتی جنگل میں نہیں جانا پڑتا ہے منتروں کا جاب نہیں کرنا پڑتا ہے کسی سبت کا جاب نہیں کرنا پڑتا کسی بھی جاب کی کسی کی آمد سکتا نہیں مجھے کارا بھول میرے سری گروہ مہاراج کی جائے یہ بند آپ ایسے سنت کو ڈھونے جو سنت جو ہے یہ دروازے کھوڑنے کی پھرکریہ اسے معلوم ہو اسے جو ہے اس کے اندر اس دالے کی کیا بھی معلوم ہے اب ہم کہتے لیکن ہماری لوگ بات نہیں مانتے لوگ سننے آتے وہ بھی نہیں مانتے کہ یہ بات ملکل جھونٹ ہو رہا ہم جگہتے بات اگر جھنٹ ہو ہوئے تو ہم تمہیں پکت تو لے گئے نہ تو اپنے گھرے ہی چلے جائی ہو گھرے ہی رہو کریں اور ہو جانا قیدے ہو کر کے دیکھئے اور پھر بھی تمہیں اچھا نہیں لگے تو کوئی بات نہیں سنتا ہی رہو پریمی وقت ہو ایسا سادن ہے سادن دھام موچکر دوارا پاہے لجہی پر لوگ سمارا ایسا سادن ہے آپ اگر پدھ ہیں تو آپ کو پدھ کا درسن ہوگا آپ جو ہے جین ہے تو مہابی سوامی کا درسن ہوگا کرسین ہے تو عیسیٰ مسیح کا درسن ہوگا مسلمان ہے تو محمد صاحب کو دیکھیں گے مکہ مدینہ کو دیکھیں گے ہندو ہے تو رام کو کلن کو برحمہ بسل مائز کا درسن کریں گے بات چیت کریں گے ان سے ملیں گے اور یہیں ملیں گے جہاں بھی جہاں آپ ہوں گے بہنگ ملیں گے یہ نہیں کہ آپ کو جنگلوں میں جانے کی ضرورت پڑے گرنتوں میں جانے کی ضرورت پڑے اپاس رہنے کی ضرورت پڑے لالپیلے کپڑے پہنے کی ضرورت پڑے یا جھٹائیں رکھانے کی ضرورت پڑے یا بھوٹ بنانے کی ضرورت پڑے پرمو سے ملنے کے لیے کسی بھی آدم مر کی ہے بھول جاکہ رب بھول مہارا جی آپ کے اندر پیاس ہونا چاہیے کیول پیاس کی آبس ہوتا ہے جگیا سا کے آبس ہوتا ہے اور جگیا سا نہیں ہے پیاس نہیں ہے تو پانی دینے والا بھی پانی دیئے گا اور بینا من سے آپ کے بینا جگیا سا کے بینا پپاس کے آپ کو پانی دیا جائے گا تو آپ جو ہے یہ کہیں گے ہم کو پانی دے رہے ہیں میرا سواقعت کر رہے ہیں اس لئے گلاس کو ضرور لینا ہے اوٹوں سے لگایا تھوڑا سا آدھا ایک گھونٹ پی لیا آدھا گھونٹ پی لیا وہ پھینک دیا گلاس پکڑا دیا اور کسی کو پیاس لگی ہوگی کھون پیاس لگی ہو گلاس سو کر آؤ تو یہ گلاس سے اس کا ٹرم میں کھلے گا اور گلاس اور پانی لاؤ ایسے ہی جس کو پربو سے ملنے کی پیاس لگی ہوتی ہے جو پربو سے ملنا چاہتا ہے کہتے ہیں کہ جن ڈھوڑا تل پانیاں کہہ رہے پانی پیٹ اور میں بابری دوبنگری رہی کنارے بیٹ تو جو ڈھوڑتا ہے تو ان کو جرور پرام کر لیتا ہے اور جو ڈھوڑتا ہی نہیں ہے اوپر اوپر سے ہی طلاف کرتا ہے کتابوں کو پڑھ رہا ہے کتابوں کو سر رہا ہے پربجنوں کو سر رہا ہے اور چاروں اور تیسوں میں جا رہا ہے تو جانے آنے سے سننے سے کہنے سے ان سے پربو نہیں ملتا ہے پربو کی کیول یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پربو سے ملنے کا سادھا کونسا ہے طریقہ کونسا ہے جب تک ایسے نہیں ملو گے تب تک پربو نہیں ملے گا ہماری اتینت نجدیگ ہے پھر بھی نہیں ملے گا تلسی دازدین نے ایک چوبائی میں یہ بتایا ہے کیا بتایا ہے کیوں گھرہے آرے اوگھرہے 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 دمال پھرہے پھرہے اومرہ حیث والا، دلوں جا نہیں کہہ اومرہ حیث والا، دلوں جا نہیں کہہ موسیقی موسیقی میرے پرمک کے پیاری ہوتو تلسیداز جی کہتے ہیں کہ او بھا رہے بھی مالا پیلو چا نہیں کے دیکھو تلسیداز جی نے دو سبتوں کو آج حادث کیا ہے دے سبت کون کون سے ہیں ایک ہے مل اور دوسرا ہے لوچن تو مل پر لگایا اپسی تو کہتے ہیں بھی مل اور لوچن پر لگایا تو وہ بھی لوچن لوچن مانے آن تلزیلہ جی کہتے ہیں کہ او گھرہ ہیں یعنی تمہاری یہ جو دو آنکھیں ہیں ان دو آنکھوں سے تم بھگوان کو ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہو تو تمہارے اندر پھرم اور کٹھنٹا اور اجیان بھرا ہوا ہے کہ تم یہ سوچتے ہو کہ بھگوان جیسے ہیں آنٹھ ہی اور گھوڑا دکھائی دیتے ہیں یہ ریلیں اور پسے کاریں دکھائی دیتے ہیں ایسے ہی بھگوان کو سامنے پکڑے کے نا تھا اور سامنے باندے ہو آئے کھٹا آپ کے یہ بھگوان ٹھاڑی ایسے دیکھنا چاہتے ہو اور کام اقت تاہوں سے نہ تمہارے اندر کوئی پاترتہ ہے نہ سدھتا ہے اپنے پاسر کو پہلے سدھ کروں سنتوں کا ستسنگ سنو ستگروں سے جو ہے سادن لوگ پرمو سے بلنے کا پرمو کا درسن کرنے کا پرمو کے نام کا بھجن کرنے کا تب تمہارے اندر میں پرکاس ہوگا جو اجیان ہے وہ تب ختم ہوگا تلسیدار جی کہتے ہیں وہ گھرائیں وہ گھرائیں مانے کھل جائیں پھر مانے جس میں مل نہیں ہے پھر لوچن مانے جو پسیز آنکھ ہے لوچن مانے آنکھ یہ جو آنکھیں ہیں ان میں مل ہے کون سا مل ہے صبحرے جب آپ جاگتے ہو تو ان آنکھوں میں کیچڑ آتا ہے آتا ہے کی نہیں ان آنکھوں میں آنسو آتا ہے آتا ہے کی نہیں ان آنکھوں میں موہ آتا ہے اپنے بچوں کو دیکھ کر کے پریواروں کو دیکھ کر کے آنکھوں میں موہ آتا ہے اور ان آنکھوں میں پریم آتا ہے کسی سے ملنے کا پریم آتا ہے ان آنکھوں سے اور ان آنکھوں میں یہ بھی دوست ہوتا ہے کہ ان آنکھوں میں یہ آنکھیں ایک پسیزے کو غلط بھاؤ سے بھی دیکھتی ہیں غلط بھاؤ سے دیکھتی ہیں عورتیں پسیزوں کو غلط درستی سے دیکھتی ہیں تو یہ مل ہوا ہے لیکن جو اندر کی آنکھ ہے جو اندر کا جو نیتر ہے اس میں مل نہیں ہے تب پلسید آپ جی نے کہا کہ اوگا رہے ہیں پھر مل پھر لوچن یہ کہ یہ مانے ہردے جو ہردے میں جو آنکھ ہے جو پھرکوٹی میں جو آنکھ ہے جو اندر کی جو آنکھ ہے تو مل سے رہتے ہیں اس میں کوئی مل نہیں ہے وہ اگر پھل جائے تو مٹیں دوسر دکھا بھا بھر جن کے تو جو ہمارے اندر جو دوسر ہے جو عبتیا ہے جو عجیان ہے جو بھرم ہے یہ جو بھرا ہوا ہے وہ دیرے دیرے جو ہے یہ فرم عجیان اور دوسر عبتیا اور اندکار یہ دیرے دیرے ختم ہو جاتا ہے کب ختم ہوتا ہے جب ہم ایسے صدبرو کے پاس جائیں جو صدبرو ہمارے اس آنکھ کو کھل ہماری آنکھ کہاں ہے اسے بتائیں کہ تمہاری آنکھ یہاں ہے اس میں یہ پردہ رکھا ہوا ہے یہ ایسے آنکھ کھلے گی تو اندر کا درباجہ کھلے گا تو اندر میں جو پربو بیراجمان ہے ان کا درسل ہوگا اب میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا پیجن سے آؤ موسیقی 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 موسیقی